رحشت گردی کے اخراب ملک بھر میں فضا سوگوار ہے بلوچستان سندھ اور پنجاب میں یوم سوگ منائے گیا سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگو رہا سانہے میں جام بھاکونے والے افراد کی تعداد اکتھر ہو گئی ہے درجنوں زخمیوں میں سے کئی ایک کی حالت تشویشناک ہے امن دشمنوں نے ایک بار پھر کوئیٹا پر گھناؤنا وار کیا درندہ صفت دہشت گردوں نے جس بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسپتال میں نہت سے افراد کو نشانہ بنایا اس کی مثال ملنا مشکل ہے دہشت گردی کی بدترین کاروائے کے بعد ملک بھر میں فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہے صرف بلوچستان ہی نہیں پنجاب، سندھ، کیپی سمیت پورے ملک میں سوگ کی فضا ہے بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں سرکاری سطح پر یوم سوگ منایا گیا اہم امارتوں پر سرکاری پرچم سر نگو رہا سو کے باعث پہلے سے تیشدہ کئیں تقریبات ملتوی یا منسوک کرتی گئیں سانہے کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں کاروباری سرگرمیاں معطل رہی چھوٹی بڑی تمام مارکیٹیں اور کاروباری مراقض بھی بند رہے سڑکوں پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی بلوچستان بھر میں سیاسی اور سماجی، مذہبی جماعتوں اور وکلہ کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں مظاہرین نے دہشتگردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس بنیادوں پر حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا کوئٹہ کے شہدہ کی لاہور ہائی کورٹ میں غائبانہ نماز جنازہ آدھا کی گئی نماز جنازہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ، عدالت آلیہ کے ججز اور عملے کے عراقین نے شرکت کی لاہور ہائی کورٹ میں شہدہ کوئٹہ کی نماز جنازہ آدھا کی گئی اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ، عدالت آلیہ کے ججز، ریجسٹرار، لاہور ہائی کورٹ اور عدالتی عملے نے شرکت کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہدہ کی روح کے احسال سواب کے لیے دعائی مغفرت کی گئی ملکی سالمیت اور امن کے قیام کے لیے بھی خصوصی دعائیں مانگی گئی نماز جنازہ کی ادائیگی کے موقع پر سیکیروٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی مکلہ برادری نے سانہائے کوئٹہ کے خلاف عدالتوں کا مکمل بائیک آٹ کیا ججز اور مکلہ نے شہدہ کی غائبانہ نماز جنازہ کی زخمیوں کی جل سے ہر جابی کے لیے اجتماعی دعا بھی کرائی گئی رپورٹ کر رہے ہیں خالد الرحمن کوئٹہ دھماکے میں درجن و افراد کی حلاکت پر پورا ملک سوگوار ہیں ملک بھر کی طرح پشاور میں بھی ماتحت عدالتوں میں یوم سوگ منائے گیا پشاور ہائی کوئٹ میں سانہائے کوئٹہ کے شہدہ کی غائبانہ نے ماضی جنازہ ادا کیا گیا اور ان کی مغفرت کی دعا کی گئی جس میں وکلہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس موقع پر پشاور ہائی کوئٹ بار اسوسییشن کے صدر کا کہنا تھا کہ حکومت وکلہ کو تحفظ دینے میں سنجیدہ نہیں اگر سردی علاقوں کے ساتھ ساتھ چھیری علاقوں میں بھی ان ملک دشمنوں کے خلاف کاروائی تیز کی جائے تو دیشتگردی پر قابو پائے جا سکتے